بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید آپ سب خیر خیر لیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج آپ کو بہت ہی مزے کی کہانیں پریوں کی دنیا سنا رہی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام مایا تھا اور وہ پریوں کی کہانیاں بہت شوق سے پڑتی تھی ایک دن جب وہ بانگ میں کھیل رہی تھی اور وہ پرانے درخت کے قریب جب پہنچی تو ایک چمکتی ہوئی روشنی اس نے دیکھی تجسس کے مارے مایا روشنی کا پیچھا کرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جادوی دروازے میں داخل ہو گئی مایا نے خود کو ایک بہت ہی خوبصورت پریوں کی دنیا میں پایا جہاں درخت چاندی کے پتوں سے چمک رہے تھے اور پھول اندھیرے میں جکمگا رہے تھے ہوا میں جادو کی مٹی خشبو پھیلی ہوئی تھی اس نے چھوٹی چھوٹی پریوں کو دیکھا جو کوسے کزا کے پروں کے ساتھ اڑ رہی تھی اور ہر پری کا اپنا الگ رنگ تھا کچھ گلابی رنگ کی تھی کچھ سنہری اور کچھ آسمان کی طرح نیلی تھی ایک پری جس کا نام کرسٹل تھا مایا کی طرف آئی اور بولی پریوں کی دنیا میں خوش آمدید مایا ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے مایا حیران ہو گئی اور مایا نے کہا تمہیں میرا نام کیسے پتا ہے اس نے پوچھا کرسٹل مسکرائی اور اس نے کہا پریوں کی دنیا میں ہمیں ہر بچے کا نام معلوم ہوتا ہے جو ہم پر یقین رکھتا ہے مایا جادوی دنیا کی سیر سے بہت خوش ہوئی اس نے تتلی پر سواری کی پریوں کے ساتھ کھیلی اور یہاں تک کہ پریوں کی ملکہ کے محل کو بھی دیکھا جو چمکتے ہو ہیرے سے بنا ہوا تھا ملکہ نے مایا سے کہا تمہارا دل خاص ہے مایا اس لئے تم نے ہماری دنیا کا رستہ پایا لیکن جلد ہی مایا کو احساس ہوا کہ دیر ہو رہی ہے اسے واپس جانا تھا پریوں نے اسے گھیل لیا اور اسے ایک چمکتا ہوا پھول توفے میں دیا جو اسے پریوں کی دنیا کی یاد دلاتا رہے گا مایا نے وعدے گیا کہ وہ دوبارہ ان سے ملنے آئے گی اور آنکھوں میں چمک لیا وہ دوبارہ دروازے کے ذریعے اپنے بھاگ میں واپس آگئی اس رات کے بعد وہ ہمیشہ پریوں کی دنیا کی مہموں کا خواب دکھتی رہی یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن وہ دوبارہ وہاں جا سکتی ہے تو پیارے بچوں آج کی کہانی امید آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساست لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیکسٹ کہانی تک کیلئے پیارے بچوں اللہ حافظ